تو فائنلی گائز پانٹس منٹ ویٹ کرنے کے بعد یہ رہے ہمارے فرائیڈ رائز اور ساتھ میں لوڈڈ فرائز اس وٹل پر فاد بھی میرے خیال سے یہ پہلی مرتبہ ٹرائی کر رہے ہیں ایسے ہیں نا تو ٹیسٹ کریں فاد بھی خود ہی آج ٹیسٹ بتائیں ویسے بھی ہمیشہ میں موبائلی پر کرتا ہوں آپ ٹیسٹ کر کے بتاتے ہیں ایک مرتبہ پہلے آپ نے ٹیسٹ کیا تھا ہاں ایک مرتبہ میں نے کیا تھا جیسے تو کیسا ہے فاد بھی زبردست ہے چاست ہے مزے کیے یہ فرائیڈ رائز چیک کریں یہ کیسا ہے فرائیڈ رائز پہلے بھی کھائیتے ہیں ان کے یہ ایک رائز ہے نہیں وہ اٹالین رائز کھائیتے ہیں اچھا یہ ایک فرائیڈ رائز ہے یہ ایک فرائیڈ رائز ہے ٹیک آپ پکڑے رہے ہیں موبائل میں سارے ختم کرتے ہیں موسیقی موسیقی سلام علیکم میں ہوں محمد فیضان اور آپ کو دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل ہاف ٹیو بس سب سے پہلے تو آپ سب لوگ کو ویلکم ہو گئے ایک نئے ویلاغ کے اندر آج کا ویلاغ میں دن کے دو بجے سٹارٹ کر رہا ہوں اور ابھی ٹائم ہو رہا ہے زوہر کی نماز کا تو سب سے پہلے چل کے پڑھتے ہیں زوہر کی نماز اور ملتا ہوں آپ لوگوں کو زوہر کی نماز کے بعد آج گرمی کی شدت کافی زیادہ ہے لیکن ہلکی ہلکی سے ہوا ججلی ہوئی ہے اس نے بہترین محول بنایا ہوا ہے اور ساتھی میں جو بورنگ ہو رہی تھی وہ ابھی تک مکمل نہیں ہوئی میرے خیال سے یہ لوگ بہت نیچے جا رہے ہیں جس کی وجہ سے ان کی بورنگ ابھی تک مکمل نہیں ہوئی تو چیک کریں بھائی محلے کا حال کچھ اس طرح کہیں لیکن انشاءاللہ جلد از جلد ٹھیک ہو جائے گا بھائی تو ان کو ابھی بھی لگا ہوا ہے خوشتن سارا کا سارا سیکس ڈا ہاف آورز لیٹر تو گائیس کام وغیرہ جتنے بھی تھے وہ تو کر لیا مکمل ٹائم اور آج شام کے ساتھ ساتھ تو نکلتے ہیں اپنی شاب پر کیونکہ آج جمعراتいて جمراتے جن گھر چلے جاتے ہیں ٹائم پر جلدی جلدی سے نکلتے ہیں اپنی شاب پر ساتھ میں اریان بھائی بھی ہیں اریان بھائی آپ ساتھ چل رہے ہو آج اچھا ہے جلد آج 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 آپ بہر بین کا کمپلیٹ ہو چکا ہے totally completed ہے سارا کا سارا آج 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 چلیں آج آج بھائی گائز نکلا تو آپ اپنی شاپ پر جانے کے لئے لیکن رستے میں موٹسائیکل کا ٹائر پنچر ہو گیا اور موٹسائیکل کو ساتھ ہی کھڑایا ہے بننے کے لئے تو فیلال آیا ہوں عمر بھئی کی شاپر عمر بھئی کیا حال چاہ رہا ہے خیریہ تھا کیوں کہ خیریہ تھا الحمدللہ مل تو ہم ایسے لیتے ہیں لیکن ویلاگ میں ایک مرتبہ پھر ملنا پڑتا ہے آپ کو دکھانا پڑتا ہے کافی دن ہو گئے عمر بھی حالو بخارے کا جوز بھی نہیں پیا کیونکہ طبیعت در آپسٹ تھی اور بیچ میں کام کاج اتنے تھے نا اسی وجہ سے دیکھیں آپ کی مرضی آج پیئیں یا جیسا آپ کا دل کریں لیکن میرے خیال سے لیٹ نہیں ہو جائے گا عمر بھی تھوڑا بہت میرے خیال سے وہ بھی بند کر چکے ہوں گے اور مجھے بھی آج لیٹ ہے کیونکہ جمرات کا دن میں میں نے جانا ہے تو اسی لیے بس میرا جومی بائیک ٹھیک ہوتا ہے میں نکلتا ہوں اسے لیے اسے لیے سامنے کھڑی اپنی بائیک اس اڈے میں میں نے دے دیا تھا بائیک کو بننے کے لیے تو آئی ہوپ کہ اب یہ بن گئی ہوگی ہاں نکڑا آئے بڑی گھڑی ہے کتنے کتنے پیسے انہیں پنجار پیسے پنجار پیسے کھلے ہو سین اچھا ایک ایک ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے بائیک ہماری تو ریڈی ہو چکی ہے اس کا پچھلا جو ٹائر تھا وہ پنچار ہو گیا تھا اور اس کے پنچار ہونے کے وجہ سے میں نے اریان بھائی کو کہا کہ آپ محلے میں ہی رکھ جائیں کیونکہ آگے تو جا نہیں سکتے اریان بھائی کو پیچھے بٹھا کر میں لانا نہیں سکتا تو تو اکیلی ہی لانا تھا بس چلتے ہیں اب اکیلی اپنی شاپ پر اپنی شاپ سے واپس آنے کے بعد فیلال بیٹھے ہیں فاد بھائی کے ساتھ فاد بھائی کیا جال چالیں حیریت ہے آپ سنا ہے ٹھیک ہے الحمدللہ اللہ کا کرم ہے سنا ہیں کافی دن ہوگئے ویورد آپ کو یاد کر رہے ہیں آپ کے پاس ٹائم نہیں ہوتا ہے نہیں مرے پاس نہیں رات کو میں فری ہوتا ہوں عشاء کے بعد ٹوٹلی فری تو میں سوچا کہ آپ کی کوئی ویب سائٹ ہوں میں کام شام ہوں گے تو اس لئے اس میں مصروف ہوں گے ورنہ میں تو فری ہوتا ہوں ٹوٹلی فری ہوتا ہوں بزار نکلیں تو گائز نکلتے ہیں بزار کل کو جمعہ ہے فاد بھئی کو چھٹی ہے مجھے بھی اپنی شاپ سے چھٹی ہے جمعہ والے دن ویسے تو کام سے چھٹی نہیں ہوتی آپ لوگوں کے لئے ولاق بنانا پڑتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ میں ایسے کو کام کرنا پڑتا ہے لیکن کوئی بات نہیں جمعہ کو ویسے بھی ہم چھٹی کا دن مانتے ہیں تو چلتے ہیں بزار آپ لوگوں کو تونسہ کے سینز یس کراتے ہیں رات کے اور کچھ کھاتے پیتے ہیں فاد بھئی کے ساتھ کافی دن ہوگئے ملے نہیں کھایا پیا نہیں آج کچھ کھاتے ہیں ایسے نا باہر جاتے جاتے جو ہے نا ہمارا پروگرام بن گیا کھانے کا کیونکہ ہم نے گھر سے سوچ رکھا تھا کہ بہر جا کر کھانا کھائیں گے اس لیے جو ہے نا آپ جا رہے ہیں کدھر جا رہے ہیں فیلان بھئی بات بھئی فوڈیز میں جلتے ہیں اور وہاں کوئی نئی ڈیش ٹرائی کرتے ہیں جیسے نئی ڈیش کون سی ہے دیکھتے ہیں ان کے منیوں میں اور وہاں پھر پسند کرتے ہیں کوئی نئی ڈیش سیئی ہے کوئی نئی ڈیش مجھے زیادہ بھوک لی ہے آج آپ کو شاید ہو چلیں ٹھیک ہے کوئی ہلکی بھولکی کر لیتے ہیں لیکن نئی ڈیش کر لیتے ہیں سیئی ہے اس وقت ہم پھوڈیز پہ پہنچ چکے ہیں فیدان بھئی اور میں کیا رہا ہے چلیں مجھے لگتا ہے کہ آج رش کافی زیادہ ہے رش کافی زیادہ ہے جیانا بہت زیادہ رش پجلتے ہیں آپ لوگ دیکھیں پیچھے جگہ ہے تو پیچھے بیٹھتے ہیں ورنہ پھر اندر بیٹھتے ہیں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ رش کافی زیادہ ہے انشاءاللہ پھر اندر چھا دیں آپ کو اندر سے نجاز کر لیتے ہیں بھی جگہ ہے پھوڈیز سیکٹ کریں اس سائٹ پہ دیکھتا ہوں آپ اس آگا prochain گئہ کے ساتھوں extent eyes کہ آپ اپہیں تو پر کسچ پھوڑا ہے آپ کو یہاں سے وہ ملک پسند آریخات直وڑ могу بنائے پر دیکھوڑ آپ کو یہاں سے بھی دائم پسند ہوں اگر اس سی ملک پی کرانے پر ماز Gespr você ہوئی جتڑی نہ آپ prendre نگ پیدے ہیں اگر دوستوں کو بولانے ہیں یہاں سے جیسے میں منچ کریں سیکٹ کرنا ہے چلے ٹھیک ہے اوکے 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 تو آج روٹی کھانے کا بلکل بھی ہمارا اراد نہیں ہے نہ روٹی کھانے کا نہ پیزا کھانے کا بس آج بھی نئی چیز دیکھتے ہیں ان کے منیو سے تو فائنلی گائز ایک نئی چیز ہم نے آرڈر کر لی ہے یہاں سے آج ہم کر رہے ہیں ایک فرائیڈ رائس آف اور شارس میں لوڈڈ فرائیڈ رائس میرے خال سے فائد بھی اس ہوتل سے اس ریسٹورنٹ سے ہم نے کبھی یہ ٹرائی کیا نہیں ہے فائنز کہاں سے کھائے تھے وہ وہاں سے کھائے تھے جو نہیں نہیں لگی تھی جعفر کا ڈیرہ کھلا تھا وہاں سے کھائے تھے لیکن یہاں فرائیڈ نہیں کھائے لوڈڈ فرائیڈ کہیں سے نہیں کھائے ایسا ہے نا ان لوڈڈ میں نے اسے کہا فریز لا دو تو فائنلی گائز پانتاس منٹ ویٹ کرنے کے بعد یہ رہے ہیں ہمارے فرائیڈ رائس ساتھ میں لوڈڈ فرائیڈ اس ہوتل پر فات بھی میرے خیال سے یہ پہلی مرتبہ ٹرائی کر رہے ہیں ایسے ہیں نا تو ٹیسٹ کریں فات بھی خود ہی آر ٹیسٹ بتائیں ویسے بھی ہمیشہ میں موبائلی پر کرتا ہوں آپ ٹیسٹ کر کے بتاتے ہیں تو یہ رہے ہیں ایک مرتبہ میں نے کیا تھا تو کیسا ہے فات بھی جبردست ہے مزے کیے یہ فرائیڈ رائس چیک کریں یہ کیسا ہے پہلے بھی کھائیتے ہیں یہ ایک رائس ہے نہیں وہ اٹیلین رائس کھائیتے ہیں یہ ایک فرائیڈ رائس ہے ٹھیک ہے آپ پکڑے رہے ہیں موبائل میں سارے ختم کرتے ہیں کوئی بات نہیں کوئی بات نہیں آپ نے دینا ہے ویسے بھی ٹینشن والی بات نہیں تو کیسا ہے فات بھی ٹیسٹ ہے مزہ ہے مطلب ہی شروع کریں کھانا ہے نا ہاں ایسا کرتے ہیں کھانا شروع کرتے ہیں ساری ویڈیو بناتے رہے تو آپ کھا جائیں گے سارا کا سارا ٹیسٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ایسا کرتے ہیں فرائیڈ رائس تو کئی مرتبہ کھائے ہوئے یہ لوڈیڈ فرائیڈ چیک کرتے ہیں یہ فول چیز سے بھرے ہوئے لوڈیڈ فرائیڈ تو ان کے اچھے تھے اب یہ ٹیسٹ کرتے ہیں یہ کیسا ہے ان کے ایک فرائیڈ رائس کے یہ مزہ کی بات ہے کے ساتھ میں چکانے نکریس بھی یہ بڑا پیسٹی لگ رہے ہیں تو گائز فیلال کھاتے ہیں کھانا اور ریویو بھی آپ لوگوں کو بعد میں دیں گے اور مرتے ہیں اپنا بھوکو کھانا وغیرہ کھانے کے بعد یہ رہا ہے اس کا بل نو سو ستر ٹوٹل اٹالین رائس جو تھے ہاف وہ چاہ سو تیس رپے کے ساتھ میں لوڈیڈ فرائیڈ چین سو اسی رپے کی ساتھ میں جو دو ریگولر تھے وہ سو رپے کے ریگولر ڈریکس اور ساتھ میں منرل وارٹر ساٹھ رپے کی بڑا اچھا بل بنافات بھی ہے نا کھانے میں یہ زبردست ہے تو کیا کریں چلیں چلیں گھر چلیں ٹھیک ہے آج زبردست قسم کے رائس اور روڈیڈ فرائیڈ کھانے کے بعد فلال آئے ہوئے ہیں المیدہ فوڈ پر المیدہ فوڈ پر رہے ہیں سامنے اکبر بھی السلام علیکم اکبر بھی کیا حال چال ہے سر خیریت ہے الحمدللہ سنائے خیریت ہیں لگے ہوئے ہیں ماشاءاللہ سنائے ہمارا چکن پیس ریڈی ہوا ہے اچھا اڑیان کے لئے یہ چکن پیس لینا تھا ہم نے تو فرائیڈ رائس اور ساتھ میں وہی کھائے ہوئے تھے لوڈڈ فرائیس تو یہ رہا اڑیان کا چکن پیس ٹھیک ہے اکبر بھائی اکبر بھائی بہت بہت شکریہ اللہ کو خوش دکھیں مہربانی جزاک اللہ چلیں فات بھائی چلیں آجا نکلتے ہیں کافی لیٹ ہو رہی ہے ہاں جی تو قائز فلال پہنچکے ہیں محلے میں تو فات بھائی سے اجازت لیتے ہیں مزہ آگیا آپ کے پیسوں سے وہ کھا کر بلکہ آپ کے پیسوں سے گئے آپ نے کھلے اچھا میں نے کھلے ٹھیک ٹھیک نہیں نہیں کہا مل ملا کہ ہم نے کھلے اکی فات بھائی انشاءاللہ دعا کریں کہ کل کو موسم اچھا ہو انشاءاللہ نکلتے ہیں پھر ہاں نکل دیں ٹھیک اللہ حافظ تو قائز اسی کے ساتھ آج کے ویلاغ کو کرتا ہوں یہی پر دی انڈ ملتا ہوں آپ لوگوں کو نیکسٹ ویلاغ میں تب تک رکھیں گے اپنا خیال اللہ حافظ اکے